موسیقی اگر تو نتیجہ دیکھتے ہیں تو پھر شاید آپ کسی چیز اور کو اچھا کہیں گے اگر اس کے پروسس کو یا جس جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی جاجمنٹ دیں گے تو پھر شاید آپ کوئی جاجمنٹ ڈیفرنٹ ہوگی کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جمہوریت بھی ایک نظام حکومت ہے عامریت بھی ایک نظام حکومت ہے جمہوریت اس ملک میں ہمارے ملک میں لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے لوگ پھر اس پہ جاجمنٹ دیتے ہیں کہ جمہوریت تو اس ملک کے لیے اچھی نہیں ہے کیونکہ جمہوریت نے ڈیلیور نہیں کیا جب وہ ڈیلیور نہیں کرتی تو پھر کہتے ہیں لوگ کہ اس کے برعکس نظام کون سا ہے وہ لیٹ سے عامریت ہے تو وہ کہتے ہیں پھر عامریت لے آئے اس کو میں دوسرے طریقے سے بھی بیان کرتا ہوں ایک ہوتا ہے آئیڈیالیزم ایک ہوتا ہے ریالیزم کہ آئیڈیال تو اچھا ہے جمہوریت ہونا چاہیے مشاورت ہونی چاہیے لوگوں کا اس میں ہاتھ ہونا چاہیے ان کا کانٹیبیشن ہو چاہیے شراکت داری ہونی چاہیے اور تاکہ لوگ اون کریں لوگ محسوس کریں کہ ہم ہی ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور ہماری سوچ کے مطابق کام ہو رہا ہے اگر یہ بات ہے تو پھر جمہوریت اگر کام کر رہی ہو لوگوں کے لیے پھر ٹھیک ہے لیکن ابھی تھوڑی صرف پہلے بات ہوئی آپ نے کی کہ کیا لوگ سب کچھ سمجھتے ہیں کیا لوگ ووٹ دے کے اپنی حقے راہی دہی اختیار شعور رکھتے ہیں کیا ان کے پاس ہے کیا وہ صحیح ووٹ دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کیا وہ ووٹ صحیح استعمال ہوتا ہے یہ دوسری بات ہے اور تیسری بات جو ہے نا کہ جو ان لوگوں کی آرہ ہیں ایک اپنے لفظ یوز کیا سماجی آرہ لوگوں کی آرہ لوگوں کی اپینین کیا یہ لوگوں کی انڈیپینڈنڈ اپینین ہے یا یہ مینوفیکچرڈ اپینین ہے آج کل ہماری تعلیم ہماری حکومت اور یہ میڈیا اور میڈیا یہ تینوں چیزیں مل کے لوگوں کی آرہ بناتی ہیں کیا امریکہ میں بغیر ان تین چیزوں کے عمل کے ایک کالے رنگ کا پریزیڈنٹ آ سکتا تھا نہیں آ سکتا تھا کبھی بھی یہ وہاں پہ اپینین یا آرہ یہ مینوفیکچر کی گئی ہیں اور مینوفیکچر کرنے کے بعد وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا ہے اور الیکٹ ہو کے وہاں پہ حکومت ہو رہی ہے اسی طریقے سے اس ملک میں بھی جب ہم آرہ بناتے ہیں یا آرہ خریدتے ہیں یہاں پہ تو ووٹ خریدے بھی جاتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے یہاں کوئی حقیقی جمہوریت کبھی آئی نہیں ہے اور اگر ڈکٹیٹرشپ آئی ہے اس نے باز کا شاید زیادہ ڈیلیور کر دیا تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ جمہوریت کی نسبت تو آمریت اچھی ہے تو اس لحاظ سے لوگ تو جب اس کا اثر دیکھتے ہیں تو پھر ججمنٹ دیتے ہیں کہ یہ زیادہ اچھی چیز ہے یا دوسری زیادہ اچھی چیز ہے آپ کی قطع کلامی کی مادہ چاہتا ہوں لیکن یہ کہا شامی صاحب نے کہ بھئی ہم نے اگری کر کے ایک نظام اور اس کے قطع کچھ متین کی اب جب ہم اس پر عمل کرنے لگے تو کچھ خامیاں پیش آئیں کچھ غلطیاں ہوئیں تو اس کے بعد ہم کو ریویو کیا کرنا چاہیے تھا میں ذکر کرتا ہوں دیکھئے ہم ایک دنیا کے نظام میں رہتے ہیں دنیا کا نظام ایک طرح کا ہے اس نظام میں میری نظر میں تو بہت ساری ڈیسپشن ہے بہت ساری اگر دیسی زبان یوز کرو تو دون امری ہے کہتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے سامنے کچھ ہے پیچھے کچھ اور ہے تو اس دور میں جیسے میں ابھی امریکہ کے الیکشن کی بات کر رہا تھا کہ وہ لگتا ایسے ہے جیسے وہاں پہ جمہوریت ہے ایکشلی وہاں پہ بھی جمہوریت نہیں ہے تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جب دنیا کا نظام ایک طرح کا ہے آپ الگ سے مختلف نظام اپنے ملک میں بنانے کی کوشش کریں گے وہ کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے نظام کو بنانا ہے اسی وجہ سے میری نظر میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ نے ذکر کیا کہ پچھلے پروگرام میں کچھ دانشوروں نے کہا کہ ہمارے ملک میں تو امریت چاہیے انہوں نے یہ نہیں ہے کہ وہ امریت پسند کرتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ جمہوریت اس ملک میں کام نہیں کر رہی ہے اس لیے امریت چاہیے ورنہ وہ ذہنی طور پر امریت پسند نہیں ہے میں بھی امریت پسند نہیں ہوں شاید بہت سارے لوگ امریت پسند نہیں ہیں لیکن ہم امریت کو بعض وقت کیوں اس کی تعریف کر جاتے ہیں کیونکہ وہ بعض وقت ہمارے جیسے ملکوں میں ڈیلیور کر جاتی ہے زیادہ بنسبت جمہوریت کے اسی چیز کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں گا کہ دنیا کا جو اس وقت نظام ہے جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے ہیں اور یہ ملک یا اس ملک کی حکومتیں وہ سوورن نہیں رہی ہیں خود سے ڈیسیجن اپنے ملک کے لیے نہیں کرتی ہیں بلکہ یہاں کی حکومتیں بنانے میں حکومتوں کا سٹرکچر گورننس بنانے میں بہت سارے دوسرے ملکوں کا حصہ ہے امریکہ کا حصہ ہے یا دنیا کے نظام کا حصہ ہے جو ہمارے اوپر حکومتیں ایک لحاظ سے ملک مسلط کرتا ہے جب وہ حکومت ہماری نہیں ہوگی ہمارے لوگوں کی نہیں ہوگی ہمارے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی ہمارے لوگوں کی بنائی ہوئی نہیں ہوگی تو وہ لوگوں کے لیے تو کام نہیں کرے گی ان کے لیے کام کرے گی جنہوں نے اس کو بنایا ہے اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب جمہوریت خود آئیڈیالی سپیکنگ بہت اچھا نظام حکومت ہے لیکن جب اس کو آپ چلنے نہیں دیں گے تو پھر دوسرا نظام لوگوں کو پسند آئے گا اور یہ بات بھی کہ کوئی بھی نظام ہوتا ہے وہ کسی حالات کے اندر سے روبہ عمل ہوتا ہے ظاہر ہے وہ آئیسولیٹڈ نہیں ہوتا جہی تو میں نے کہنے کہ یہ جو دنیا کا نظام تو اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کو کیسا کر سکتے ہیں خاترین حضورات ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت ہیں خرشید احمد ندیم صاحب معروف کالومسٹ ہیں اور اسلام اور پاکستان کے بارے میں اکثر لکھتے رہتے ہیں ٹی وی پروگرام میں بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا اس وقت ایک اینکر بھی ہیں ایک ٹی وی چینل پر خرشید صاحب آپ کو خوش آمدیر کہتا ہوں اسلام علیکم مجھو میرے آپ نے تھوڑی بہت ہماری گفتگو سنی ہوگی اب ہم اس جگہ پہنچے ہیں کہ شامی صاحب اور ڈاکٹر محمد حفیظ صاحب نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ایک تو ہمارے ملک کا نظام ہے جو ایک آئین پر مبنی ہے اور وہ جمہوری طریقے پر چل رہا ہے اور دوسری جانب ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ جمہوریت ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید کوئی دوسرا نظام زیر غور لانا چاہیے اور کچھ اس بارے میں باتیں ہوتی ہیں اور ڈاکٹر محمد حفیظ صاحب نے خاص طور سے یہ بات جو کہی ہے کہ یہ جو بھی کوئی نظام ہوتا ہے وہ روبہ عمل ہوتا ہے اپنے سیٹ آف سرکمسٹینسز میں تو اس ان حالات میں آپ ایک دانشور کی حصیت سے ایک اسلام کو جاننے والے فرق کی حصیت سے کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے جو جو بنیادی سوچ ہے قوم کی جہاں اصل میں کنفیوجن نہیں ہونا چاہیے اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں تاکہ جو ہمارے دور رس ہمارے ٹارگٹس ہیں ہمارے آدرش ہیں وہ محفوظ رہے ہیں اور ہم ان کی طرف سفر کرتے چلیں کیونکہ اس طرح سفر کرنے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہم کبھی راہروں کو پہچانیں گے نہیں وہ والی کیفیت ہو جاتی ہے آپ کے ساری گفتگو کے دو حصے ہیں ایک ہے نظری اور ایک ہے عملی صورتحال سوال یہ ہے کہ ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے نظری طور پر ہمیں کس چیز پر اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے کہ سیاسی نظام کن اصولوں پر کھڑا ہونا چاہیے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عملا جب ہم ان کا اطلاع کرتے ہیں اپنے موجودہ صورتحال میں تو ہم کن نتائج تک پہنچتے ہیں میرا تاثر یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں اس بات کے حوالے سے ہماری رینمائی کر رہی ہیں کہ جمہوریت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی متبادل موجود نہیں ہے نظری پیسے آپ کے آہاں ہوتی رہی ہیں پہلے پروگرام میں بھی بات ہوئی اب بھی میرا خیال ہے میں ساری گفتگو میں تو شریک نہیں رہا لیکن میرا اندازہ ہے کہ ابھی بھی اس بارے میں دو آرہا بل عموم اہلیل میں نہیں ہیں کہ جمہوریت سے بہتر کوئی نظام بارال ہم نہیں دے سکتے اور ہمارا دین بھی اسی کی سپورٹ کرتا ہے یہ بات بھی مجھے سے پورا اتفاق نہیں ہے کہ جمہوریت نے ڈیلیور نہیں کیا سوال یہ ہے کہ اس پاکستان میں جمہوریت پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنا عرصہ چلی لیکن جو چلی اس نے ڈیلیور کیا بہت بڑے بڑے لوگ جن کے بارے میں لوگ کبھی خیال نہیں کر سکتے تھے کہ سیاسی نظام سے ارائلیونٹ ہو جائیں گے وہ اس انتخابی عمل کے نتیجے میں جو دسکانٹینیون ہوا جس کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات پائے جاتے رہے اس کے باوجود بہت ساری ایسی شخصیات آپ کی سیاسی عمل سے تس ایسوسیٹ ہو گئیں ریلیوٹ ہو گئیں یہ میز اس جمہوری عمل کے تسلسل کا نتیجہ ہے جو لوگوں کی ناراضی کا ایک عمومی اظہار ہوا اس کے نتیجے میں اس لیے میری تو تجویز اور میری خواہش ہی ہے کہ اس میں بھی جو برے حالات ہیں جمہوریت بھی آرڈیلی شکل میں اور میں آپ سے ارس کرتا ہوں کہ اگر آپ اس کو چلنے دیں پانچ سات سالوں میں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی ہاں ایک بڑا واضح فرق جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوگا آج کچھ عرصہ پہلے اگر آپ دیکھئے پیر صاحب پگاڑا بڑے اہم آدمی تھے آپ کی سیاست میں جو توئی صاحب کی بڑی امیت تھی علا مصطفیٰ خرصہ پنجاب کے شیر تھے عبدہ حسین صاحبہ بڑی سوچ نہیں سکتا تھا کوئی ہرا دے گا آج یہ سارے لوگ آپ کے سیاسی عمل سے ارلیمنٹ ہو چکے وہ جو جاگرداری نظام اور وغیرہ وغیرہ کی بات ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کی اس کو بھی ختم کرنے کا اس سے بہتر عمل کوئی نہیں ہے کہ آپ جمہوری عمل کو اس ملک میں چلنے دیں اس وقت جو مسائل ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ موجود ہیں لیکن یہ آپ دیکھیں جمہوریت محس بورٹ دینے کا نام نہیں ہے آپ کی ہاں آزادانہ بیسیں ہو رہی ہیں حکومت کی کارکت کی زیر بیس آ رہی ہے حکومتیں اس پر سوچنے پر مجبور ہو رہی ہیں متفکر ہیں روز اجلاس ہو رہے ہیں یہ کس وجہ سے ہے یہ جمہوریت کی وجہ سے ہے کہ لوگوں کو معلوم ہے جو اقتدار میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں بارحال عوام سے رجوع کرنا ہے ان کی عشق شوئی ہی سے ہی لیکن ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا اس لیے میں اس بات سے پورا اتفاق نہیں کرتا کہ جمہوریت نے ڈیلیور نہیں کیا خرشی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا شامی صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں تھوڑا سا اپنا انپوڈ دیں کہ ایک تو یہ جنرل اپینین نظر آتا ہے کہ خرشی صاحب کا بھی یہ ہے آپ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ جمہوریت ہی ہمارا نظام اس کو ہم نے پسند کیا ہے اس کو ہم چلا رہے ہیں اور یہ جو مسائل پیش آتے ہیں ان کی وجہ سے ناؤمید نہیں ہونا چاہیے اور یہ جیسے خرشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کچھ نہیں کیا جمہوریت میں میں آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں کہ جب یہ سترہ کی صورت پیش آئے جیسے کہ ہم آپ کرپشن دیکھتے ہیں ہم لوگوں کی جالی ڈگریوں کا معاملہ دیکھتے ہیں غربت کو ختم ہوتا نہیں دیکھتے ہم مثال آپ کے بعد ایک بد انتظامی کا سامنا دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کو سیاستدانوں سے علشتہ بھی دیکھتے ہیں فوج کا ایک کردار دیکھتے ہیں تو عام آدمی بھی اور دانشور بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کیا مسئبت ہے اس کا کیا علاج ہے دیکھیں مرش صاحب بات یہ ہے میں نے پہلی بات تو یہ عرض کی تھی کہ ہم نے یہ ساری بحثیں کر کر کے بے شمار بحثیں کی ہم نے ایک دستور بنا لیا اب یہ بحثیں ختم ہوگئیں یا بس دستور کے دائرے میں آگے بڑھنا ہے اور جمہوریت جیسے کہ خالد صاحب نے کہا دیکھیں مشاورت کا حکم ہے اب سٹرکچر ہمیں خود بنانا ہے ہر سوسائٹی کو یہ تو اصولی حکم ہوا اصولی حکم ہے آپ اس مشاورت کے عمل کو کس طریقے سے بروے کار لائیں گے آپ پارلیمنٹری فارم آف گومنٹ بنا لیں آپ پریزیڈنٹی فارم آف گومنٹ بنا لیں آپ صدر و وزیراعظم کے اختیارات میں توازن پیدا کر لیں آپ کسی کے اختیارات بڑھا لیں یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے اوپر چھوڑ دی گئی ہیں اور کسی ایک مسلمان سوسائٹی جو ہے ایک دوسری مسلمان سوسائٹی سے مختلف ہو سکتی ہے امریکہ میں ایک اور نظام ہو سکتا ہے اگر وہاں اسلام آجائے روس میں ایک دوسرا نظام ہو سکتا ہے پاکستان میں ایک تیسرا نظام ہو سکتا ہے ہر سوسائٹی نے اپنے مزاج اپنی تاریخ اپنے محول کے مطابق جیسے کہ کھانا ہے آپ دیکھیں جو کھانا بنیادی بات ہے کہ آپ گوشت کھائیں گے حلال کیا ہو اور جانور جو حرام ہے وہ نہ ہو پھر پکائیں جس طریقے سے وہ آپ کی مرضی ہے سعودی عرب میں وہ اور طریقے سے پکائے جائے گا وہ امریکہ میں اور طریقے سے پکائے جائے گا پاکستان میں اور طریقے سے پکائے جائے گا تو اسی طریقے سے ہم نے اپنا سیاسی نظام بنا لیا دیکھیں اس میں بڑی اہم بات میں آپ سے حفظ کروں ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی موسیقی